پاکستان کے ورسٹائل اداکار نومان اجاز نے انکشاف کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ خدا سے اداکاری چھوڑنے کی دعا مانگا کرتے تھے میرا سائن سنگے مرمر سنگے مہا در سی جاتی ہے سلا رکیب سے اور پریزال سمیت کئی سپر ہٹ ڈراموں میں سپر ہٹ پرفارمس دینے والے پاکستانی شوبیس انڈسٹری کے مقبول ترین اداکار نومان اجاز کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی اداکاری چھوڑنے کی دعا بھی مانگتے ہوں گے نومان اجاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اداکاری کا انسائیکلوپیڈیا ہے اور کوئی کردار ایسا نہیں جو نومان اجاز نہ کر سکتے ہوں وہ ہر کردار کو اتنی خوبی سے کرتے ہیں کہ اس میں جان ڈال دیتے ہیں نومان اجاز نے حال ہی میں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں اپنے متعلق کئی ایسی باتیں بتائیں جنہیں شاید لوگ آج تک نہیں جانتے نومان اجاز نے مختلف کرداروں کو انتہائی خوبی سے کرنے کے بارے میں کہا کہ انسان کے اندر سارے کردار موجود ہوتے ہیں اصل کام اس کردار کو صحیح وقت پر نکالنا ہے جو بہت سے لوگ نہیں کر پاتے لیکن شاید خدا نے مجھے اس خوبی سے نوازا ہے کہ میں اپنے اندر موجود کردار کو باہر نکال پاتا ہوں نومان اجاز نے کہا میں بہت عقیدت سے اپنا کام کرتا ہوں جس کے بعد میرے کام میں خود با خود ایمانداری آ جاتی ہے میں باوضو ہو کر کام کرتا ہوں اداکار نومان اجاز نے انکشاف کرتے ہوئے سے تقریبا سولہ ستنہ سال پہلے میں اس ڈگر پر چل پڑا تھا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے یہ کام شاید میرے رب کو اچھا نہیں لگتا تو میں جائے نماز پر کھڑا ہو کر باقاعدہ دعا مانگا کرتا تھا کہ مجھے اس کام سے نکال لیجئے نومان اجاز نے کہا میں نے سالوں تک خدا سے بڑی دعائیں مانگی پھر اتفاق سے میری کسی سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے پریشان لگتے ہو وہ شخص بھی اللہ والے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں پچھلے پانچ چھ سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا کیوں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہو سکتا ہے کہ اس کام میں رہ کر اگر آپ کسی کو کوئی بات بتائیں تو کوئی سن لے انہوں نے کہا آپ اس کام سے نکل آئیں گے اور کسی کو کوئی بات بتائیں گے تو وہ نہیں سنے گا تو اس پروفیشن کو ٹول بنا کر آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں لہٰذا میرے کام میں اگر برکت پڑی رہی ہے تو میری وجہ سے نہیں پڑ رہی وہ میرے باوضو ہونے کی وجہ سے پڑ رہی ہے اور یہ بات میں ہر نوجوان کو کہتا ہوں جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں چینل پر پوری چھانبین کے ساتھ ویڈیوز اپلوٹ کی جاتی ہیں چینل کو سبکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جڑے رہیں